اگلے وضو کی بات نماز پڑھی تو بیش کے گناہ معاف ساری باتیں تو نمازیوں کے تعلق سے آ رہے ہیں آئیے وضو خود کرنے سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ رب رضی اللہ علیہ وسلم کے طلاف سے ابو حریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے کاموں پر جن کے وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تمہاری رہنمائی کروں میں گائیڈنس کروں تمہارا ایسے عامال کی طرف جن کے کرنے سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گا اور ان کے درجات دی بلند کریں گا تمہارے مخامات دی بلند کریں گا اور لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آپ ذرا بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا وضو کا پورا کرنا جو ہے سختی اور تکلیف میں وضو کو اچھے سے کرنا کمپلیٹ سختی اور تکلیف سے مراد سردی کے دن ہے پانی تھنڈا ہے گرمی کے دن ہے پانی گرم آرہا ہے اوپر تھنڈا گرم ہو چکا ہے دن پر میں ہے نا ہوتا ہے نا تو سردی اور گرمی میں چونکہ ہم جس علاقے میں ہوتے ہیں ہم کو گرمی کا وضو نہیں معلوم سردی کا وضو معلوم صرف تکلیف دے ہوتا ہے گرمی کا وضو بھی اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو بھی دیکھ سکتے ایک مرتبہ میرا راجستان کا سفر ہوا پروگرامز کے سلسلے میں وہاں آئے گیا ایک مقام پہ اترا تو صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کیا غسل لیں گے تو میں نے کہا ہاں بہت سفر میں تھکان ہو گئے بڑا پسینہ گرمی تھی تو وہ کہا بیٹے برف کی سیل دال دو وہ بکیٹ کے اندر جا کر وہ پڑے سان ہوں کہ برف کی سیل بکیٹ میں کیوں دال دو اور واقعی میں نے اچھا کیا تھا برف کی سیل دال دی تھی بکیٹ میں ورنہ وہ پانی اتنا گرم تھا کہ آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ گرمی کے وجہ سے وہ سردی میں جتنا تھنڈا ہوتا تو گرمی پانی اتنا پچاس دیگری ساٹھ دیگری تک چلا جاتا ہے گرم آپ اسے نہ وضو کر سکتے ہیں نہ اسے نہ سکتے ہیں یہاں آپ نے فرمایا تکلیف اور مشقت میں چاہے سردی کے وجہ سے ہو چاہے گرمی کے وجہ سے ہو اچھا وضو کرتا ہے پرفیکٹ وضو یا ایک معنی بھی ہو سکتا ہے بیمار ہے بہت مشکل ہوتی ہے کچھ حصہ پر کرنا پھر بھی وہ اچھے سے کرتا ہے رکھ کر انکزار کر کے یا ایک معنی بھی ہو سکتا ہے معذور ہے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ پھر بھی اچھے سے وضو کرتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے تو کہا تکلیف میں حدیث کے الفاظ سے یہ تکلیف ہے واقعی سردی کی ہو سکتی گرمی کی ہو سکتی معذوری کی ہو سکتی بیماری کی ہو سکتی ہے اور مسجد کی طرف جو اپنے خدم بڑھاتا ہے جاتا ہے تو آپ نے فرما رکھا خدموں کی جو ہے کسرت ہونا اور ایک نماز کی بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا جو ہے یہ فرمایا کہ جو شخص اچھے سے وضو کرے اور مسجد کی طرف جائے وطبعہ کسرت سے مسجد کی طرف جاتا ہے اور ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے یہ تینوں لوگوں کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں کون پہلا انسان اچھے سے پرفیکٹ وضو کرنے والا دوسرا کسرت سے پیدل مسجد جانے والا اور تیسرا فرمایا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا ان کے گناہوں کے طالب سے فرمایا آپ نے یہ گناہ معاف کر دی جاتے ہیں آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا بتاؤں صحابہ نے کہاں بتائیے آپ نے بتایا یہ گناہ معاف کرنے والے عامال ہیں دیکھیں یہ باتیں بھی سب نمازیوں کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے ہم لوگ بس نماز سے جڑ جائیں مسجدوں سے رشتہ جڑ جائیں بس پھر انشاءاللہ بہت ساری مغفرت ہے تو یہیں آتے رہیں گی بہت سارے عمال کے معافی ہوتے رہیں گی اسی طرح صحیح مسلم کی ایک بہت لمبی روایت ہے اس روایت کے آخری الفاظ ایسے ہیں ایک صحابی تھے جو اللہ کے رسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جن کا نام عمرو بن ابسہ تھا اور یہ آ کر ایمان خبول کرتے ہیں غیر مسلم تھے ایمان خبول کا اسلام خبول کی اسلام خبول کرنے کے بعد اللہ کے رسول بہت ساری باتیں کی بہت لمبی حدیث ہیں حدیث کے آخر میں ایک جملہ آتا ہے انہوں نے کچھ اور کہا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں کچھ بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تکے سے کوئی اللہ کا بندہ وضو کا پانی لے کر کلی کرتا ہے اور ناک میں ڈالتا ہے تو اس کے جتنے گناہ مو سے اور ناک سے ہوئے سارے معاف کر دے جاتے ہیں تم میں سے کوئشت جب وضو کرتا ہے کلی کرتا ہے ناک صاف کرتا ہے تو مو سے ہونے والے اور ناک سے ہونے والے گناہ جو ہے اس کے نتنیوں سے ہونے والے گناہ سب جھڑ جاتے ہیں پھر جب وہ مود ہوتا ہے جیسے اللہ نے اسے حکم دیا ہے تو چہرے کے سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں تپک جاتے ہیں جھڑ جاتے ہیں پھر اپنے ہاتھوں کو جب کونیوں تک دھوتا ہے تو کونیوں تک دھونے سے جو پانی تپکتا ہے سارے گناہ ہاتھوں کی جھڑ جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کونیوں تک دھوتا ہے تو گناہ اس کے ہاتھوں سے انگلیوں کے پور پور کے راستے سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں پھر جب سر کا مسا کرتا ہے تو سر اور بالوں سے ہونے والے تمام گناہ جو پانی نترتا ہے اس سے ختم ہو جاتے ہیں پھر جب پیرد ہوتا ہے اور اگلیوں کا خلال کرتا تو پیرد سے ہونے والے تمام گناہ جو ہے اس میں ہی ختم ہو جاتے ہیں تو دیکھئے وضو کے بعد نمازی نہیں خالی وضو کرنا بھی سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو ہم کوشش کریں اپنی وضو کو ہم پرفیکٹلی کریں